السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت سے متعلق اور جنت کی نیمتوں اور ہور سے جنت کی ازواج سے متعلق چند اور تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آغاز کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ انہیں کوئی اس طرح کی حاجت ہوگی کہ آپ واش روم جو جاتے ہیں اس طرح کی کوئی حاجت نہیں ہوگی اور نہ ناک سے ان کے کوئی چیز نکلے گی ان کا کھانا جو ہے وہ ایک ڈکار لینے سے حضم ہو جائے گا اور اس ڈکار کی بھی کیفیت یہ ہوگی کہ اس میں کستوری کی مشک کی خوشبو آئے گی کہ ریح المسک اور اہل جنت کو تذبیح تکبیر کا الہام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خاص تکبیرات اور خاص تذبیحات سکھائی جائیں گی جن سے ابھی ہم اس دنیا میں واقف نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے دنیا میں جن سے واقف ہے وہ تذبیحات و تکبیرات بھی ہوں تو جس طرح ایک نفس کو الہام ہوتا ہے آپ کے دل میں ایک بات آ جاتی ہے آپ کے رب کے طرف سے اور پھر اس پہ دل مطمئین بھی ہو جاتا ہے روپ سکون بھی آ جاتا ہے تو اس طرح کے معاملات سے تذبیح و تکبیر جو ہے وہ انسان کو الہام کی جائے گی جنت میں تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جنت اور اس کے انعامات اور اس کی نعمتوں کے زمن میں اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنت ہی جب جنت کے کسی مشروب کی خواہش کرے گا کوئی پینے کی کسی چیز کی خواہش کرے گا تو اسے وہ مشروب کا بھرا ہوا جام خود بخود اس کے ہاتھ میں تھم جائے گا اس کے لئے کوئی محنت اور مشقت کرنے نہیں پڑے گی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو خدام ہوں گے نا اس کے آس پاس وہ جام بھر کے اس کو اتنا ہی دیں گے جتنی اس کی خواہش ہوگی ایک گھونٹ ایک قطرہ زیادہ یا کم نہ ہوگا اچھا پھر پینے کے بعد وہ جام اپنی جگہ لوٹ جائے گا تو یہ بھی ایک کیفیت ہوگی کہ جام خود بخود ہاتھ میں آ گیا پینے کے بعد خود بخود لوٹ گیا سبحان اللہ یعنی بندہ جو ہے جو چیزیں امیجن بھی نہیں کر سکتا یعنی یہاں تو وہ چیزیں ہیں نا ڈیزنی ورلڈ کی موویز میں دیکھ لیتے ہیں بچے انیمیشنز میں دیکھ لیتے ہیں یا ہیری پورٹر میں کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں لوگ اور اس سے بڑے محسمرائز ہو جاتے ہیں کہ واؤ تو اب جو ہے جنت میں تو جنتی کے لیے کوئی چیزیں مسئلہ ہی نہیں ہے اس کی تو روز منرا زندگی کے معاملہ ہے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں کوئی حاجت بھی نہیں ہے لوگ قرآن کریم میں آصف برخی کا وہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ ایک پلک چھپکنے میں حاضر کر دیا اس نے اللہ نے اس کو ایک علم دیا تھا تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہ اس سے بھی بڑا علم جنتی کو دے دیا ہے کہ اس کی سوچ اور اس کے ہاتھ میں موجود ہاتھ میں ختم واپس لوٹ گئی سبان اللہ یہ درجہ صحیح کی روایت ترغیب میں آتی ہے پھر آگے ابن عبد الدنیا کا حوالہ بھی موجود ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے یہ بھی ترغیب میں آتی ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اور پھر آگے ابن عبد الدنیا کا حوالہ ہے کہ جب کوئی جنتی جنت کے کسی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش کرے گا تو فوراً اس پرندے کے بھونے ہوئے ٹکڑے اس کے سامنے آ جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اسی طرح جنت کی لباس اور جنت کی پوشاکوں کے بارے میں بھی بتاتا چلوں سورہ کحف سے اس کا آغاز کرتے ہیں سورہ کحف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لئے صدا بہار جنتیں ہیں جن کی کیفیت کیا ہے کہ ان کے نیچے نہریں بے رہی ہیں وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور کپڑوں کا جانتے تعلق ہے تو وہ باریک ریشم اور اطلس اور دیبہ ایسے عالی خسم کے کپڑے اور پھر سبز کپڑے پہنیں گے اور انچی مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے بہترین عجر اور عالی درجے کی جائے قیام یعنی دنیا میں آپ دیکھیں نا کسی عالی مرتبے کا آدمی ہوتا تو ذرا انچا بیٹھتا ہے پرانے زمانے میں تو یہی معاملول تھا اب تو خیر یہ معامل نہیں رہا ہے لیکن پہلے زمانے میں یہ تھوڑا اونچا ہو کے بیٹھتا تھا تو وہاں پہ وہ بادشاہ ہوگا اپنی جنت میں اللہ کی طرف سے اس کیلئے خاص ارام ہے اچھا ایک اور سورہ مبارکہ میں سورت الدھر میں آتا ہے کہ ان کے اوپر باریک ریشم کے لباس سبز لباس اور اطلس اور دیبہ کے کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پہلائے گا تو اب ایک جگہ تو سونے کے کنگنوں کا ذکر آ گیا جیسے سورہ کاف میں آتا ہے اور یہاں پہ چاندی کے کنگنوں کا ذکر ہے تو اب دونوں کا اس میں ذکر مل گیا کہ سونے کے کنگن بھی پہنیں گے اور چاندی کے کنگن بھی پہنیں گے ہو سکتا ہے یہ معاملہ درجات کے حساب سے ہو اچھا اس کے علاوہ جو ہے سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ ان اللہ یدخلو انہیں اللہ داخل کرے گا کدھر جناتن جنتوں میں داخل کرے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی تجریمن تحتیہ الانہار اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں معاملہ کیا ہے کہ وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس رشم کے ہوں گے تو یہاں تو حرام ہے مرد کے لئے سونے کا پہننا اور رشم کا پہننا وہاں پر جائز ہے اچھا یہ تو سورة الحج کی آیت ہو گئی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ خوشحال زندگی میں ہوگا کبھی محتاج نہیں ہوگا نہ لباس اس کا بوسیدہ ہوگا نہ اس کی جوانی ڈھلے گی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جنت اور اس کی انعامات اور اس کی نعمتوں کے بارے میں جہاں ذکر ہے تو یہ روایت موجود ہے اچھا اسی طرح مسند امام احمد میں ایک روایت آتی ہے الترغیب میں بھی آتی ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اور اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پاک ہمارے سامنے آتا ہے کہ سب سے پہلا گرو جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودویں رات کے چاند کی طرح چبک رہے ہوں گے کیا کیفیت ہوگی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے اور فرمایا ہر جنتی کے لیے دو ہوریں موٹی آنکھوں والی اس کی بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی ستر جوڑوں سے آراستہ ہوگی اس پر میں پہلے بھی آپ کو بتائے وہ نورانی جوڑے ہوں گے وہ دنیا والے جوڑے نہیں ہوں گے وہ ستر جوڑے ایسے ہوں گے کہ ان کا پہننا نہ بدن پر بوجھ ہوگا نہ کوئی معاملہ ہوگا اور ان نورانی جوڑوں کے اندر سے بھی اس کا حسن و جمال ایسا ایسا نکھرے گا کہ اس کے جوڑوں اور گوشت کے ورے نظر آئیں گے اس کے جو ہے نا اس کا پندری کا گودہ جو ہے نا اس کے کپڑوں اور اس کے گوشت کے پار نظر آئے گا ایسا ایک اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جنت میں کوئی شخص یہ بھی ایک بڑا زبردست معاملہ ہے جو لوگ سوال کرتے ہیں اسی روایت میں اس کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی بغیر بیوی کے نہ ہوگا یعنی کوئی کمارہ نہیں ہوگا تو جب بغیر بیوی کے نہیں ہوگا تو عورتیں بھی انکلوڈڈ ہوگی نا کہ ایسی کوئی عورت نہیں ہوگی جس کو شور نہ ملے تو ایسا کوئی مرد نہیں ہوگا جسے بیوی نہ ملے تو دونوں طریقے سے یہ معاملہ یہاں پر پورا ہو جاتا ہے بارال انشاءاللہ پھر اگلے درس میں کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں